الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین ومن تبیعهم بإحسان الى يوم الدين آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جو بہت مشہور سورہ ہے سورہ آسین کے نام سے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس سورہ کے لینے کا یا اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کا جو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ وہ سورہ ہے جو عام طور پہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے جیسے بہت ساری سورتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں ایسے سورہ آسین بھی ہر مقتبے فکر کے جو لوگ ہیں مسلمانوں میں سب کے درمیان سب کے نزدیک یہ سورہ مشہور ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے سورہ آسین کے تعلق سے تو آج ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے دو تین باتیں پہلی بات تو یہ کہ یہ مشہور کیوں ہے لوگوں کے درمیان سورہ آسین اتنی مشہور کیوں ہے اور دوسری بات یہ کہ سورہ آسین میں جو ٹاپک ہے جو مزامین ہے کیا باتیں ہیں وہ مختصر طور پر ہم دیکھیں گے تیسری چیز یہ کہ اس سورہ سے ہماری زندگی میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو تین باتیں آج ہم دیکھیں گے پہلی بات تو یہ کہ سورہ آسین جو لوگوں میں مشہور ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس سورہ کی فضیلت میں بیان کی جانے والی روایات ہیں اس سورہ کی فضیلت میں جو لوگوں کے درمیان روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ایک سبب ہے کہ لوگ اس اس فضیلت کو سن کے اس سورہ کی بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں پہلا ہم دیکھیں گے کہ اس تعلق سے یا اس سورہ کی فضیلت میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں پہلی بات تو یہ کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں اور اس سورہ کے تعلق سے جتنی باتیں فضائل میں بیان کی جاتی ہیں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے یا تو وہ موضوع ہے اور یا تو وہ ضعیف ہے کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ سماج میں کتنی قسم کی روایت ہیں لوگوں کے ذہن میں سورہ یاسین کے تعلق سے تو پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کی فضیلت میں کیا کیا بات بیان کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہے نبی سے ثابت نہیں ہے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلاں چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لینا لے تحقیق کرنا چاہیے تو سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری بات میں بیان کی جاتی ہیں خاص طور پر دو چار بات ہیں نمبر ایک پہلی بات جو بیان کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بات لگائی جاتی ہے کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْنِ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ کہ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اب اتنی مشہور بات بیان کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور آگے ہے جو مَنْ قَرَاهَ فَكَأَنَّمَ قَرَاهَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّادِ جس نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھا اس نے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا اب یہ روایت ہے یہ روایت کیا ہے موضوع ہے گڑھی ہوئی روایت ہے فیبریکیٹڈ ہے نبی ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے درمیان میں بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے ایک بار جو پڑھتا ہے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے اب لے کر کے اس کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں بیان کیا ہے بہت ساری صورتوں کی نبی نے فضیلت بیان کی بہت ساری آیتوں کی فضیلت بیان کی ہم کو کسی بھی صحیح روایت سے سورہ یاسین کی فضیلت میں یہ بات کی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے ہم کو نہیں ملتا ہے کسی بھی صحیح روایت سے اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان مشہور ہے بہت سارے بڑے بڑے مداریس ان کی سائٹس پہ آپ دیکھیں گے فتوے میں بہت سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اب اور بہت سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اب اور بہت سورہ یاسین قرآن کا دل ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمل کی فضیلت میں ضعیف روایت نہ لے سکتے ہیں اب ایک عام آدمی جب اس سائٹ پہ پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انہوں نے لکھ دیا لے سکتے ہیں تو اب وہ اس کو لے کر کے سورہ یاسین کی فضیلت سمجھ کر کے جو ہے وہ کرے گا اور اس کی اہمیت سمجھے گا تو ایک چیز یہ ہے دوسری ایک روایت ہے جو سورہ یاسین کے تعلق جو موضوع گڑھی ہوئی ہے کیا ہے جو بندہ رات میں سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اب اس روایت کو لے کے کتنے لوگ رات میں سورہ یاسین کا احتمام کرتے ہیں باقیدہ پڑھتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بہت سارے عامال پہ گناہوں کی مغفرت کا نبی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے سے یا یہ نیکی کرنے سے یہ ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا رمضان میں کتنی فضیلتیں نبی نے بتائی کہ جو رمضان کا روزہ رکھ لیا رمضان بھر ایمان کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسے ہی قیام اللہل کر لیا لیکن کہیں بھی سورہ یاسین کے تعلق سے نبی صحابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ سورہ یاسین جو رات نے پڑھ لے اس کے صبح کرے گا اس حال میں کی سارے گناہ مار تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے موضوع ہے گڑی بھی ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں ایسے اسی سے ملتی جلتے ایک روایت اور ہے کہ جو بندہ رات میں پابندی سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ اگر اس کی موت ہوتی ہے تو ماتا شہیدن وہ شہید کی موت مرتا ہے اب یہ روایت بھی ہے تو کتنے لوگ اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا عمل سمجھ کے نبی کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں برابر پابندی سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں جبکہ نبی ثابت نہیں ہے تو یہ بھی موضوع روایت یہ بھی گڑی بھی روایت ہے یہ جتنی باتیں بیان کر رہوں میں گڑی بھی روایت ہے یعنی یہ ضعیب بھی نہیں ہے بلکہ گڑی بھی یہ جو ضعیب سے بڑا جو ہے اس کا مطلب فیبریکیٹڈ کسی نے گڑھ کے اس کو لگایا نبی کی بات نہیں ایسے ایک روایت اور ہے کہ بہت مشہور ہے قبرستان جاتے ہیں لوگ اور باقیدہ قبرستان جا کر کے سورہ یاسین پڑھنا ایک روایت ہے من دخل المقابر فقرع سورہ یاسین کی جو آدمی قبرستان میں داخل ہوا ہے اور قبرستان میں جانے کے بعد جو ہے اس نے سورہ یاسین پڑھ لیا تو خفف عنہم یومی دن وکان لہو بعد بعدد منفیع سناد کی سورہ یاسین پڑھا قبرستان میں جانے کے بعد تو اس دن قبرستان میں جو لوگ ہیں ان کے عذاب میں ہلکا کر دیا جاتا ہے اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے جو قبرستان میں دفن ہے ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جا کر کے وہاں اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ عذاب میں کمی ہو جائے کیسے معلوم اس کو کہ وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو یہ نبی تو ہے نہیں اور کسی کے بارے بگگمانی رکھنا یا کسی مردے کے بارے میں یہ بگگمانی رکھنا کی اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس بگگمانی کو رکھ کر کے پھر یہ پڑھ رہا ہے تو قبرستان میں جانے کی یہ دعا نبی نے بتائی نہیں کہیں سورہ یاسین پڑھنے کے لئے کہ یہ بتائے نہیں آپ نے جو دعا بتائی بس چھوڑی سی دعا ہے وہاں جا کر کے آدمی ان کے سلامتی کی دعا کرے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہ ایک روایت جو باقادہ جو ہے قبرستان میں جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں سورہ یاسین یہ ثابت نہیں ہے ایسے ایک اور یہ بھی موضوع روایت ہے ایک اور روایت جو بہت مشہور ہے اور یہ بھی گڑھی ہوئی روایت ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے کہ یاسین لما قریت لہو سورہ یاسین ہر اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہے جس مقصد کے لئے پڑھی جائے آدمی جس حاجت کے لئے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی حاجت کے لئے یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں کوئی حاجت ہے دنیا کی بہت ساری حاجتیں ہاری انسان کے سامنے ہیں تو جس بھی حاجت کے لئے اس کو پڑھے گا تو اس کو ملے گا ایسا روایت میں ہے اب آدمی اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا حکم سمجھ کے بہت ساری ضروریات بہت ساری حاجتیں بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیوں سے بچنا اس کے لئے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے بہت ساری لوگوں نے اپنا تجربہ لکھا تو کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی انسان نے کوئی سورہ پڑھی اور پڑھ کر کے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دیا اب اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ سورہ پڑھی تھی یہ پڑھ کر کے میں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری حاجت پوری کر دی یا مصیبت دور کر دیا تو یہ اس کا تجربہ ہے اور اللہ نے اس کی مصیبت دور کی اللہ نے لکھا تھا فلا ٹائم ہوگا لیکن اس کو دین بنا کر کے سنت بنا کر کے نبی کی حدیث بنا کر کے پیش کرنا صحیح نہیں ہے یہ جو ہے یہ بھی روایت ہے جو موضوع ہے گریوی ایسے ایک اور بہت مشہور روایت ہے جو عام طور پر زیادہ چلتی ہے کیا ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے کتنے سوالات آتے ہیں کہ مردوں پر یا جس کے مرنے کا وقت قریب ہو رہا ہے اس کے لئے سور یاسین پڑھنا تو ایک روایت ہے اکراؤ یاسین علا موتاکم اپنے مرنے والے کے اوپر جو ہے سور یاسین پڑھو آپ دیکھیں گے جو آدمی ایک دم آخری وقت میں ہوتا ہے بلکل قریب المرگ ہوتا ہے اور بلکل جو ہے مرنے کا وقت ہوتا ہے یا جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے سور یاسین پڑھتے رہتے ہیں ہسپٹل میں جائیے کتنے لوگ مطلب آدمی کی کنڈیشن خراب ہے تو وہاں بیٹھ کے سور یاسین پڑھ رہے تو اب یہ جو ہے روایت کی مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سور یاسین پڑھو کسی بھی روایت ثابت نہیں ہے تو یہ یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو نبی ثابت نہیں ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سور یاسین کے تعلق سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگوں میں مشہور ہے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے ضعیف اور موضوع حدیثیں گڑھی ہوئی اور ضعیف روایتیں یہ لوگوں کے درمیان جو بیان کی جاتی ہیں بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں بے گر تحقیق کے پیش کرتے ہیں یہ پہلی وجہ ہے لوگوں میں اس کے مشہور ہونے کی یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ سور یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سور یاسین جو ہے اس میں کیا مضامین ہیں ٹاپک کیا ہے کیا باتیں ہیں سور یاسین دیکھیں ایک مکی سورہ ہے مکی سورہ ہے اللہ کے نبی سلام کی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس میں تیراسی آیتیں چھوڑی سورہ ہے بڑی سورہ نہیں ہے تیراسی یعنی سو سے کم آیتیں ایٹی تھری آیتیں ہیں اور مکی سورہ ہے اور مکی سورتوں کا انداز آپ جانتے ہیں کہ جتنی مکی سورتیں ہیں اس کا جو اہم ٹاپک ہوتا ہے جو اس میں باتیں بیان کی جاتی ہیں ہر مکی سورے میں زیادہ تر بات جو ہوتی ہے وہ توحید کی بات ہوتی ہے رسالت کی بات ہوتی ہے اور آخرت کی بات ہوتی ہے اس لئے مکی سورتیں آپ اٹھا گے دیکھیں آپ کو زیادہ یہی باتیں ملیں گی رسول پر ایمان لاؤ اللہ کی توحید اللہ کی قدرت اور آخرت تو یہ جو مکی سورہ ہے سورہ یاسین اس میں بھی یہی ٹاپک ہے سورہ یاسین کی جو شروع کی آٹھ دس گارہ آیتیں بارہ آیتیں جو شروعات کی ہیں اللہ نے شروعات میں رسالت کی بات کیا ہے کہ اے نبی اللہ نے قرآن کی قسم کھائی قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس سورے کا پہلا مضمون جو ہے جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ والے جو تھے مشرقین جو تھے قریش جو تھے نبی کو نہیں مانتے بجھے آپ رسول نہیں ہو آپ رسول نہیں ہو سکتے آپ انسان ہو آپ رسول کیسے ہو سکتے تو جو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں پہلی بات جو بتائی کہ اے نبی آپ ان کی باتوں بتائیے یہ جو آپ کو کیا کیا بول رہے ہیں آپ ان کی باتیں دھیان نہ دیں اور اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں قسم کس کی کھائی قرآن کی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے اللہ نے قرآن کی قسم یہ حکیم جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ مکہ والوں کے سامنے بار بار چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو اگر یہ انسان کا کلام ہے نبی نے گڑا تم بھی لے کے آجاؤ یہ عربی زبان ہے تم بھی عربی جانتے ہو تم اس کی دس سورے لے آؤ ایک سورے لے آؤ ایک سورے اب آدمی اللہ نے دس آیت ہے یعنی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ تو اللہ نے کئی بار چیلنج کیا تو وہ اللہ نہیں پائے یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے تاکہ نبی کی رسالت کی گواہی میں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے پہلی بات اب دوسری بات جو اس سورے یاسین کا جو ٹاپک ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے چل کر کے قریش والوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے ایک بستی والوں کی مثال اللہ نے قریش کو بیان کیا اے قریش کے لوگو دیکھو تم اس نبی کو نہیں مانتے ہو رسول کو نہیں مانتے ہو تو اللہ نے ایک بستی والوں کا واقعہ اس نے بیان کیا ہے کون سے بستی تھی کہاں کی تھی اللہ نے بیان نہیں کیا کیونکہ قرآن کا جو ٹاپک ہے نا بستی کا نام کیا تھا کہاں کی تھی اس سے کوئی مطلب نہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ مطلب ہوا کیا تو ایک بستی والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ نے دو رسول بھیجے تھے دو رسول ایک ساتھ بھیجے تھے اور اس بستی والوں نے دونوں رسولوں کا انکار کر دیا اللہ نے ایک تیسرا رسول بھیجا ان بستی والوں یعنی تین رسول ہے لیکن ان تینوں رسولوں کو اس بستی والوں نے انکار کر دیا اس بستی والوں نے جب انکار کر دیا اور ان تینوں رسولوں کو سزا دینے یا تکلیف دینے کا انہوں نے ارادہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کا ذکر کیا کہ جب ان تینوں رسولوں کو بستی والوں نے سزا یا تکلیف یا قتل کرنے کے جب درپے ہو گئے اب ان کو مار ڈالیں گے تو اللہ نے ایک مرد مومن جو ایمان والا تھا اور وہ آ کر کے پوری قوم کو سمجھانے لگا وہ ایمان والا تھا اور آ کے پوری قوم کو نصیحت کیا دیکھو رسولوں کی بات مان لو اور وہ رسولوں کی طرف سے ایک سپورٹ بن کر کے آیا اور پوری قوم کے سامنے ان رسولوں پر ایمان لانے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ان کو سمجھایا اپنی قوم والوں کو جیسے کوئی آدمی ہمدرد ہوتا ہے تو آ کر کے ان تینوں رسولوں کی طرف سے اس نے گواہی دیا سمجھایا اپنی قوم کو قوم والوں نے اس انسان کو قتل کر دیا اتنے مطلب جابیر اور اتنے زیادہ سخت تھے اس انسان کو سمجھانے والے انسان کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اس بستی والوں کا واقعہ ذکر کر کے مکہ والوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں نا یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم گمراہی میں تھے تم جو ہے غلط راستے پر جا رہے تھے یہ رسول آئے تم کو بتانے کے لئے کہ دیکھو صحیح راستہ کیا ہے اگر تم اس رسول کے ساتھ زیادتی کرو گے تمہارا بھی انجام ہوئی ہوگا جو ان بستی والوں کا ہوا ہے جو تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے تو یہ سورہ یاسین میں دوسرا واقعہ یعنی دوسری بات یہ بیان کی پہلی بات رسول کی رسالت آپ رسول ہے اے نبی اس کو اللہ نے بیان کیا دوسری بات اس بستی والوں کے اللہ نے مثال بیان کی اور تیسری بات جو اللہ نے اس سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی پوری کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے زمین سے پیدا ہونے والے نباتات پیڑ پودے باغات اور پھل اور سارے فصلیں اور اس کے بعد سورج اور چاند اور ساری چیز جتنی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے یعنی ایک انسان کو ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے تو اللہ نے سورہ یاسین میں ایک لمبے کئی آیتوں تک اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کیا ہے فلا 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 اور یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے تو سورہ یاسین میں تیسرا جو مضمون اور ٹاپک ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں جو نشانیاں پھیلائی ہیں ان کا اللہ نے بیان کیا ہے اور چوتھی چیز جو سورہ یاسین میں یعنی اللہ نے بیان کیا ہے وہ آخرت کے دن کیا منظر ہوگا اللہ نے اس کا ایک نقشہ کھیچا ہے سور پھوکا جائے گا تو لوگ قبروں سے کیسے نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے چونکہ مکہ کے مشرقین جو تھے وہ کہتے تھے کہ اے نبی قیامت کبھی آئے گی کبھی آئے گی مزاد کی طور پر آپ بولتو ایک دن اٹھنا ہے پیدا ہونا ہے زندہ ہونا ہے قیامت کبھی آئے گی تو اللہ نے ان کے جواب میں اس دن سور پھوکنے کے بعد قیامت آئے گی کیا کیا ہوگا اللہ نے اس کا نقشہ کھیچا ہے تو سورہ یاسین میں چوتھی بات جو ہے کہ وہ قیامت کا جو منظر ہے قبروں سے نکلے اٹھنے کا اور نکلنے کا اللہ نے پورا نقشہ کھیچا ہے اور پانچوی چیز جو سورہ یاسین میں مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اللہ نے مشرقین کو اس کا جواب دیا ہے وہ گلتے تھے ہڈیاں ہو جائیں گے ہم سڑ جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کیسے پیدا ہوں گے نہیں مانتے تھے تو اللہ نے پانچوی بات جو بیان کینا اخیر میں سورہ یاسین کے وہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ دیکھو جو اللہ تم کو نطفے سے پیدا کر سکتا تم کچھ بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے وہ اللہ تم کو پیدا کرنے کے بعد ہڈیاں اور ساری چیزیں آ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تو یہ اللہ نے آخرت ہے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے یہ اللہ نے بیان کیا یہ پانچ باتیں سورہ یاسین میں عام طور پر پانچ باتیں بیان ہوئی نمبر ایک پہلے رسول کی رسالت کی گواہی اللہ نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو نمبر دو ایک بستی والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا مثال بیان کیا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا عذاب آیا تیسری چیز جو اللہ نے بیان کیا کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت ہے اور چوتھی چیز سور پھوکا جائے گا تو کیا منظر ہوگا لوگوں کا اللہ نے اس کو بیان کیا اور پانچیوی چیز اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلیں دیا ہے تو یہ پانچ باتیں سورہ آسین میں بیان کی گئی ہیں اب جو ہے اس سورہ آسین میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ مطلب ٹھیک ہے ہم نے ٹاپک دیکھ لیا ساری چیز ہے لیکن ہم کو ہماری زندگی میں اس سے کیا سبق ملتا ہے جو بہت یعنی ہدایت لینے والی اور سبق لینے والی ہم کو کیا فائدہ ہے سورہ آسین سے پہلی چیز جو ہم کو معلوم ہوتی ہے سورہ آسین سے یا سورہ آسین کے مضمون سے کہ جو بندہ جس کے اندر زد اور عناد اور سرکشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے انبیاء ان کے آنے کے بعد لوگوں میں دو گروپ ہوا ایک ماننے والوں کا ایک نئی ماننے والوں کا ایک قبول کرنے والے تھے اور ایک رد کرنے والے تھے رد کرنے والے کیوں ہوئے اللہ نے اسے بیان کیا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ کی اللہ تعالیٰ کی بات ان کے اوپر ثابت ہو گئی ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے ایک بات معلوم ہوتی ہے ایمان جتنے انبیاء کی دعوت کو انکار کرنے والے جو لوگ تھے اور ہدایت ان کو نہیں ملی کیوں نہیں ملی اس کی وجہ تھی اللہ زبردستی ایسے کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کر دیتا ہے کہ ایک آدمی ہدایت چاہتا ہو اور اللہ محروم کر دیتا ہے نہیں ہدایت نہ پانے کی جو اصل وجہ تھی ہم کو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب زد اور سرکشی اور عناد جب پیدا ہو جاتی ہے تو جب آدمی زدی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے چاہے وہ اسلام لانے کی ہو اور چاہے اسلام میں رہتے ہوئے کوئی حق بات سامنے آئے اور نہ مانے تو یہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے انسان کے اندر زد نہیں ہونا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کو رد کرنے والے تھے مشرقین قریش ان کے اندر زد تھا چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے ابو جہل ہو چاہے اتبا ہو شہبا ہو بڑے بڑے سردار ان کو معلوم تھا یہ سچے ہیں وہی نبی جو چالیس سال تک ان کے بیچ میں تھے اور جن کو وہ امین بولتے تھے صادق بولتے تھے اور جب انہوں نے رسول ہونے کی دعوت دیا بھئی ایمان لاؤ تو انکار کیا کیوں انکار کیا صرف اور صرف زد کی وجہ سے تو زد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے اس لئے ہمارے اندر یہ یہ جو ایک غلط یا گندی چیز نہیں ہونا چاہے چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے معاملات میں ہو زد انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے نہیں ہونا چاہے ایسے ہی ایک دوسرا فائدہ جو ہم کو سوریاسین سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے کہ قرآن پر عمل کرنے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے سے یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آ جائیں تو ایسا انسان اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا ایک تو یہ کی قرآن پر عمل کرنا قرآن کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا قرآن کو پڑھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کا ڈر من خشی الرحمن بالغیب و خشی الرحمن بالغیب اللہ سے ڈرنا یہ دو چیزیں ہیں قرآن پر عمل اللہ کا ڈر یہ انسان کے لئے جنت میں داخلے کا سبب ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ رمضان تک ہمارا رشتہ تھا اب اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا روزانہ ہماری زندگی میں قرآن رہنا چاہیے تو یہ دوسری چیز جو ہم کو معلوم ہوتی ہے اسے فائدہ یہ ہے ایسے ہی تیسری چیزیں ایک معلوم ہوتی ہے جو فائدہ کی ہے سوری آسین سے بہت بڑا ایک فائدہ معلوم ہوتا ہم کو کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہو اللہ نے ایک فرمایا کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں مرنے کے بعد اور ہم انسان جو کچھ زندگی میں کر رہا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں اور زندگی ختم ہونے کے بعد بھی وہ جو چھوڑ کے آ رہا ہے ہم اس کو باقادہ لکھ رہے ہیں تو علمہ نے کہا کہ اللہ تعالی دونوں لکھ رہا ہے زندگی میں جو انسان نے اچھا کیا یا برا کیا وہ لکھا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور اپنے پیچھے یا تو برائی چھوڑ کے جا رہا یا اچھائی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے تو ہر انسان کو اپنے مرنے سے پہلے کچھ ایسا عمل کر کے جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب اس کا جاری رہے جیسے مثال کے طور پر صدقہ جاریہ ہے یا نیک اولاد صالح اولاد چھوڑ کے جانا صالح اولاد کی اس کے مرنے کے بعد کم سے کم ایک ثواب کا جو سلسلہ جاری رہے یہ بہت بڑی فکر کرنا چاہیے ہر آدمی کو کہ میں تو دنیا سلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد مجھے قبر میں بھی اس کا ثواب آتا رہے کچھ تو کر کے جانا چاہیے یہ ہم کو سوری آسین سے ایک بہت فائدے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل کا سلسلہ جاری رہے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے ایسے ہی ایک چوتھی چیز جو معلوم ہوتی ہے سوری آسین سے بہت اہم ہے جو اللہ نے بیان کیا اس میں کہ بہت سائے لوگوں میں ایک بدعقیدگی ہے بدشگونی نہوست کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا برا شگون لینا یہ اسلام میں جائز نہیں تو اللہ نے یہاں بیان کیا سوری آسین میں کہ جو وہ تین نبی بھیجے گئے نا ایک بستی میں تو بستی والوں نے ان سے کیا کہا اور اگر کوئی مسئیبت آتی تھی کوئی تکلیف آگئی کوئی حادثہ ہو گیا بستی والوں کے اوپر یا قہد سالی آگئی کوئی پریشانی آگئی تو کہتے تھے کہ یہ جو پریشانی آئی نا وہ تم تینوں کی وجہ سے آئی ہے تم تینوں منحوس ہو ہم تم سے بدشگونی لے رہے ہیں آج بہت سارے مسلمان کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا تو یہ خراب ہو گیا یہ فلاں آیا تو دیکھو یہ کام خراب ہو گیا تو آیا تو یہ خراب ہو گیا تو یہ آج اس طرح کی بولنے والے بہت ہیں تو ایسا نبیوں سے مشرقین کہتے تھے کہ جو سماج میں آفت آ رہی ہے مسئبت آ رہی ہے کہیں حادثہ ہو رہا ہے نا یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا کہ جو مسئبتیں پریشانی آتی ہیں نا وہ انسان کے کرتوت سے آتی ہیں وہ انسان کے آمال کی بنیاد پر آتی ہیں وہ کسی انسان یعنی نحوست لینا یا بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ذکر کیا اس لئے اس سے بچنا چاہیے بہت جو ہے گندہ عقیدہ یہ آج بہت سارے مسلمانوں میں بدشگونی کا عقیدہ ہے ایسے ہی ایک بات معلوم ہوتی ہے سورہ یاسین سے جو بہت اہم ہے وہ یہ کی نصیحت کرنا ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور یہ اہل ایمان پہ واجب ہے جو وہ بندہ تین رسولوں کو جنہوں نے انکار کر دیا تو ایک بندہ جس کے جو ایمان والا تھا وہ پوری قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور تینوں رسولوں کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا اور قوم کو نصیحت کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کے پاس حق ہے اس حق کی دعوت اور لوگوں کو نصیحت کرنا یہ ایک ایمان والے پہ واجب ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم کو نہیں معلوم لیکن دعوت کا کام حق بتانے کا کام لوگوں کو نصیحت کرنے کا کام ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے حالانکہ اس قوم کو سمجھایا اس بندے نے کہ ایک بندے نے پوری قوم کو سمجھایا لیکن قوم مانی نہیں اس بندے کو قتل کر دیا لیکن اس نے نصیحت کرنا چھوڑا نہیں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا بند نہیں کرنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے نتیجہ کیا ہوگا اللہ کو معلوم ایسے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جو فائدے کی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں اپنے اندر بھی اور سماج اور کائنات میں جو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلا دیا کہ کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب کے سب پابند ہیں سورج چاند کو آپ دیکھ لیئے اللہ نے اس میں ذکر کیا سوریہ حاصل میں کہ سورج چاند کو دیکھ لیئے سورج کبھی چاند کو پکڑ نہیں سکتا ہے اور رات کبھی دن سے پہلے نہیں آسکتی ہے رات کبھی دن سے پہلے نہیں آسکتی ہے اور اللہ نے پورا ذکر کیا ایک انسان جب کائنات میں دیکھے نا تو غور کرے لیکن مومن میں اور سائنس دا میں یہی فرق ہے مومن جو ہوتا نا کائنات میں جب غور کرتا ہے تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ نے بار بار کہا کائنات میں دیکھو غور کرو یہ اللہ نے بنایا کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں پابند ہیں ایک سسٹم میں چل رہی ہیں سورج آج تک کبھی نہیں بولا کہ آج میں نہیں نکلوں گا سورج آج تک کبھی ایسا ہوا کہ سورج بولے آج میں نہیں نکلوں گا اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے کائنات کی ساری چیزیں پابند ہیں ساری چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں یہ ایک نشانی ہے گوھر کرنے کی چیز ہے کہ سورج پابند ہے چاند پابند ہے ہوایں پابند ہیں اللہ یہی ہوا ہے جو کتنا اچھا ہم کو لگتا ہے گرمی میں ٹھنٹنٹ ہوایں آتی ہیں اللہ ایک حکم دے دے یہی ہوا تیز ہو جائے تو بڑی بڑی بلڈنگوں گرا دے گئی توفان بن جایا گر ہوا قوم آدھ کو اللہ تعالی نے ہواوں سے ہلاک کر دیا یہی ہوا ہے آدھ ہی بن گئی وہ تو آدمی جب گوھر کرتا ہے نشانیوں میں نا تو اللہ کی عظمت اور بڑائی معلوم ہوتی ہے آدمی سمندر پہ جاتا ہے گھومنے جاتا نا سمندر پہ گھومنے جاتا ہے سمندر کو دیکھتا ہے انجوائے کرتا ہے کدھی گوھر کرتا ہے کہ یہ سمندر کا پانی ایک کنارے تک آتا ہے پھر وہاں سے واپس جاتا ہے اس سمندر کو کس نے پابند کیا کہ وہ ایک کنارے تک آئے اور اس کے بعد واپس چلا جائے پابند کس نے کیا ہے اس سمندر کو اتنا پابند کس نے کیا کہ وہ یہی تک آئے گا اس کے بعد واپس جائے گا کدھی ہم بیٹھے گوھر کرتے ہیں اللہ نے کیا ہے ایک حکم اللہ دے دے وہی پانی وہاں واپس جانے کے بجائے اندر چلا شہروں میں آ جائے پوری پوری بستیاں ہلاک ہو جائیں اور ہوتا بھی کبھی کبھی یہ آدمی نشانیوں میں گوھر کرنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتا اسے نشانیوں میں گوھر کرنے کے بعد اللہ کی عصمت اور ڈر کا احساس ہوتا اللہ کی قدرت آدمی اپنے بارے میں گوھر کرے آدمی کھاتا ہے میدے میں جاتا ہے اس کے بعد وہ حضم ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے حضم نہ ہو کیا حال ہوتا ہے کیسا اللہ نے سسٹم بنایا ہے انسان جو کچھ کھا اللہ نے کہا یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے اندر خود ہیں اور کائنات میں بھی ہیں گوھر کرو مومن جو ہوتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے نشانیوں کو دیکھتا تو گوھر کرتا ہے اس لئے آپ دیکھئے وہ دعا سکھلائے گئے الحمدللہ اللہ اتعما وسقا وسوغہ وجعلہ لہو مخرجہ کھانا گھانے کے بعد کی دعا کتنی اہم دعا ہوا ہے کی تمام دعریب اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم کو کھلایا پھر پلایا پھر جو کھلایا پلایا اس کو پچا دیا حضم کر دیا اور پھر اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیا کیا بھائی؟ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا تو نشانیوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کا شکر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی عزمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں میں غور کرے جب بھی ہم قرآن پڑھیں کہیں گھومنے جائیں کائنات میں دیکھیں تو غور کریں ایسے ہی ایک بات اور جو معلوم ہوتی ہے اس میں فائدے کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ یاسین میں آخرت کی تیاری ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اس کو یاد دلایا ہے کہ آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے روزانہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے کم موت آ جائے جب فرشتہ جب بھی آ گیا لے کے چھلا جائے گا کوئی انسان کو نہیں معلوم کم مرنا ہے تو اللہ نے سورہ یاسین میں زیادہ تر آخرت پر زور دیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے لیے ہمیشہ ہر گھڑی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے اور اللہ نے پورا آخرت کے پورا نقصہ کی چاہے تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزانہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کا جو بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ موت کو کسرس سے یاد کرنا موت کو جتنا کسرس سے یاد کریں گے اتنا آخرت کی تیاری ہوگا اس لئے اللہ نے سورہ یاسین میں پورا جو سور پھوپنے کے بعد ساری چیزیں ذکر کیا ہے وہ موت موت کے بعد آدمی اپنے پورے مرحلے کو یاد کرے کہ ایک دن میں آج ہوں ایک دن آئے گا میں نہیں رہوں گا تو موت کو زیادہ زیادہ یاد کرنے سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے تو یہ چند باتیں ہیں جو سورہ یاسین نے بیان کی گئے ایک بار میں اس کو ریکویٹ کرتا ہوں اورنا یہ مضمون لینے کا یا یہ ٹاپک لینے کا بہت سائے لوگوں نے سوال بھی گیا اس میں کیا ہے اصل میں ایک مقصد جو تھا کہ سورہ یاسین کے بارے بار بار سوال آتا ہے اور لوگ اس کی فضیلت کے بارے پوچھتے تھے اس لئے ہم نے کہا کہ سورہ یاسین کے تعلق سے ایک کچھ اہم باتیں ہو جائیں جو لوگوں کے ذہن میں ہو کی جاتی ہیں کوئی بات ثابت نہیں ہے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جیسے بہت ساری سورتیں ہیں ایک سورہ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں پڑھیں لیکن نبی سے کوئی بھی فضیلت سورہ یاسین کی ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سورہ یاسین میں جو تاپک بیان کیا گیا ہے وہ چار پانچ باتیں ہیں جو سورہ یاسین کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں اور تیسری چیز کہ سورہ یاسین سے جو سبق ملتا ہے ہماری زندگی میں وہ چند باتیں ہیں جو ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہم کو نصیحت لینا چاہیے وہ جو چند باتیں بہت اہم ہیں یہ تین باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی قرآن سے جو نصیحت ہے جو سبق ہے ہمیں اپنی زندگی میں اسے لینے کی توفیق ادا فرمائے اور جو نبی سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے جس چیز کی فضیلت جس چیز کی جو ہے فضیلت میں یا فضائل میں جو باتیں بیان کی جاتے ہیں اگر نبی سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمين سبحانکا اللہ موضی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتو بجو موضی حمدکا